موسیقی 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 پیراد میں بھی چلوں ہوں موسیقی موسیقی سادا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے پیراد موسیقی پیج میں سے کچھ بھی نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو میں نے انہیں غلط سمجھنے کی گلتی کری ہے پلیز سادا وہ گلتی تم بات کرو اچھا پلیز میرے ہاتھ کول دو میں کسی کو کچھ نہیں گاؤ گی میں کئی باگنی کی کوشش نہیں کروں گی کچھ نہیں کروں گی صرف صرف میرے ہاتھ سر سے بات کروں گی ایک بار میری انچہ بات کریں تو پلیز میرے میرے ہاتھ سر کو اینا غلط کیوں سمجھا میں نے وہ دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جو مجھے تکانا چاہتے کیوں نہیں سادا پلیز تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو سمجھنے کی کوشش کروں جو میں کہہ رہی ہوں میں سمجھنے کی کوشش کروں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے اتنا سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے بااد بھی تم یہ بول رہی ہو کہ شوٹیا اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہوں ہاں کیونکہ تم نے جو کچھ بھی ابھی کہا ہے وہ سب جاننے سے پہلے مجھے بھی وہی لگتا جو ابھی تمہیں لگ رہا ہے میں ایک چھوٹے سے حصے کو پوری تصفیر مان رہی تھی لیکن سچ کچھ اور ہی ہے جب میں کڑی سے کڑی جوڑ رہی ہوں تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ پیراد سر تو صرف اپنا وعدہ پورا کر رہے تھے مشروتی کی مدد کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے دوستوں ایک بار اور اس دھوکے باز کو میرا دوست بولنا تھا ایک بار تو سمجھ میں آگئی آج یار میں سچ میں آدمی اتمندہ ہو جاتا ہے اس نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا ایک دوسری عورت کے لئے تمہیں چھوڑ دیا اس کی وجہ سے تم یہاں ہو پھر بھی اس کے پیار میں ڈوب کے اس کی وقالت کرے جا رہی ہوا کتنی عجیب بات ہے تمہاری قید میں آکا ہے مجھے میری غلط سوچ سے رہائی ملی ہے اچھا ہوا تو انہیں مجھے کیڈنیپ کیا اگر تم مجھے کیڈنیپ نہیں کر دے تو مجھے سچ کا کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ شروطی اور ساہس ویراتھر کی ذمہ داری ہے ان کی فیملی نہیں اچھا تمہیں لگتا ہے کہ ایک وعدہ نبھانے کے لئے ویراتھ اتنا کچھ کرے گا میں نے تم سے کہا نا ایسا ہی ایک وعدہ ویراتھر نے میرے آباگوں کیا تھا اور میں نے خود دیکھا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے کوئی غزر نہیں چھوڑی ہر مسیبت کا سامنا کیا پوری دنیا کے خلاف گئے صرف ایک وعدہ کے لئے تم سن رہے ہو بات یہ ایک سبت اور بولا فتوں کے بات کی طرفتاری میں نہ جان لے لو تمہاری لے لو جان لیکن پلیز میری ایک بار بات سمجھنے کی کوشش تو کرو اچھا ٹھیک ہے تم اور میں دونوں ملکے شروطی اور ویراتھر کے بات سلتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہی ہو ساہی ہے کی نہیں بیوکوف لکھا ہے کیا میرے ماتے پر ہاں میں نے بھی بہت پیار کیا تھا اپنی بیوی سے بہت پروسہ کیا تھا اس پر لیکن ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میری آنکھوں پر پڑا پڑا ہٹ چکا ہے نہیں پردہ تو میری آنکھوں پر پڑاتا جو اٹ چکا ہے میں صرف اٹھ کر سھکا کریں میں صرف اٹھ کیا موح سے سنن نا چاہتیوں کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہی سچ ہے میرے کامن سر کامین جان سر صرف ام ریپورٹین فو دیوٹی صرف لیکن تم نے تو ڈیوٹی جان کو انھے سے انکار کر دیا تھا اب کیا ہوا سر سادا نے سعی کو گھنپ کر لیا کیا سادا زندہ ہے لیکن اس نے سعی کو گھنپ کیوں گیا سر یہ سب سمجھانے کا وقت نہیں ہے بہت لمبی کانی ہے بس اتنا جان لیجئے کہ سادا کی باڑی گاہ اب نہیں ہوئی تھی وہ زندہ تھا اور وہ خود ہماری کسٹری سے بھاگا تھا اور اب وہ بطلا لینا چاہتا ہے اگر اسے بطلا لینا تھا تو تم پر حملہ کرتا ہم پر کرتا سارے آرڈرز تو ہمیں نے پاس کی ہے سر ایک بار میں سعی کو بچا لوں اس کے بعد میں آپ کو سب کچھ سمجھا لوں گا لیکن سر اس سے پہلے آپ کو مجھے اورڈر دین ہوگا سعی کو بچانے کا نہیں تو میں اکھیلائی چلا جاؤں گا سر لیکن ایک پولیس اوفیسر کی طرح نہیں اور ایک پتی ہونے کے ناتے پتی سعی کو اور تمہارا ڈیورس ہوئے ایک سال ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو پتی کے ناتے بچانے چاہتا ہوں پچھلی بار جب سعی دیورس کی پیپر سمیٹ کرنے آئی تھی تو تم نے اسے کیا کیا نہیں کہا تھا تم اس کی شکل تک دیکھنا نہیں جاہتا تھے اب تم کہہ رہے ہو اس کی جان خطرے میں تو اس کا بچانے کی زمیندادی تمہیں کیسے سوپنو اتنے سنسٹری میٹر میں تم پر بھرہوسہ کیسے کر سکتا ہوں میں نہیں میں دوسری دیم بھیجوں گا سوری سر میں جانتا ہوں پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے کچھ چیزیں تیکھی ہیں اور سنی بھی ہیں آپ نے میرے بارتاو میں بھی کچھ چینجز نوٹس کی ہیں لیکن میرا یقین مانیے یہ وقت یہ جاننے کا نہیں ہے کس نے کیا کہا ہے کس نے کیا کیا ہے سر پلیز it's a genuine request سعی کو بچانے کا آرڈر دے دیجیے مجھے اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے تو میں بتا سعی کا ہے جی سر میں جانتا ہوں اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں سادھا چاہتا ہے کہ میں آجا ہوں سعی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس مشن کو لیڈ کروں سر اگر میں واہ نہیں کیا تو صدا کچھ بھی کر سکتا ہے سر اسی لئے میں یہاں پر سیویل ان کپڑوں میں آپ کے پاس آیا ہوں لیکن اسے اور اس کے آدمیوں کو کوئی شک نہ ہو وہ alert نہ ہو جائے سر آپ سے بسیح کی ریکویسٹ ہے صحیح وقت پر فورس بھیج دیجیے گا سر تب تک میں سیچویشن کو سنبھال لے کی کوشش کروں گا سر اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ پولیس اس میں انبولڈ ہے تو صحیح کی جان اور کرترے میں پڑ جائے گی سر سر پلیس ٹرس می آن دس ہاتھ چوڑ رہا ہوں میں سر پلیس پرمیشن دے دیجیے اوکے پرمیشن گرانٹیڈ تینکیو سر لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ آخری بار ہے جب میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں اے انڈسٹان سر ایک بار میں یہ مشن پورا کرلوں میں آپ کو پوری رپورٹ سبیت کر دوں گا سب کچھ سمجھا دوں گا پھر آپ کو مجھ پر جو انگواری بیٹھانی بیٹھا دیجے گا سر بس ایک بار میں سای کو بچھا لوگا سادا باؤ پلیس پلیس مجھے ایک بار بات کرنے سیجے مراد سر سے پلیس آپ میرے بات کو سنیے باؤ میں آپ کو پرامیش کرتی ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ آپ کا کیا پہا ہوں گرے پلیس پلیس مجھے گھو سر پلیس پلیس مجھے ایک بار مراد سر سے مل لے دیجے باؤ مراد سر مجھے بہت بڑی کلتی ہوں گے میں جانتی ہوں میں نہیں کہتا کہ میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی لیکن اب میں ہی آپ سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں بابا پلیس 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 چاہتی آځ مجھے ٹی ن زیاد میرا دل توڑنے کی وجہ اگر آپ مجھے پتانا چاہے تو آخری موقع ہے کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے والی صحیح تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی شکل بھی نہ دیکھاؤں پر ابھی میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تم نے بھلے ہی مجھ سے سارے رشتے نادے توڑ دی ہیں لیکن اس سیچویشن میں تم میری وجہ سے پسی ہوں اور میں ہی تمہیں باہر نکاروں گا بھلے ہی مجھے میں ہروں سے ہیو موسیقی